السلام علیکم یہ کیا مطلب دیتا ہے اور اس سے کیا فائدہ لوگ ہو اس کے بارے میں دلتا ہے دیکھیں کرٹیسائز کا اصل جو مطلب ہے وہ ہے نکتہ جی نہیں آج کل کرٹیسائز کو کسی بھی طرح سے یوز گیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کی کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے کہ if you believe you are right but still people criticize you hurt you shoot at you but don't bother just remember that in every game the audience makes a nice not a player and be a player and train your mind to see the good in everything positivity is a good choice the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts یہ صحیح بات کہیں یہ صحیح بات کہیں جیسے سوچ کے اوپر سارا دارمدار انسان کے اوپر ہے سوچ کے اوپر انسان کی سوچ اچھی ہے تو سب کچھ اگر انسان کی سوچ مقرابی ہے آپ نے صحیح بات بتائیں یہ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے جیسے انسان نختہ چینی تو کرتا ہے لیکن اگلا بندہ جو ہے اگلا آدمی جو اس کو کیسے اس کو ملہ ہینڈل کرنا چاہیے کیسے اس کو انڈورنس والا جو لفظ اختیار کرنا چاہیے برداشت کا جو مادہ ہے کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے زندگی بنتی ہے دو طریقوں سے درگزر کرنے سے یعنی معاف کرنے سے اور برداشت کرنے سے اور ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ زندہ رہو تو ایسا کہ ہر شخص آپ کا احترام کرے مارو تو ایسا کہ دشمن بھی آپ کو اسلام کرے تو اس کے بارے میں اسلیم جی مجھے بتائیں کہ جو زندگی کو ایک بنانے کے لیے انسان کی زندگی بنتی ہے کریٹیسائز سے ہے جہاں تک میری سوچ ہے آپ کی کیا سوچیں کے بارے میں بتائیں بلکل صحیح ہے آپ کا کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ گریٹیسائی سے بنتی ہے اور انسان کو اس کے لیے اس کے اوپر ایک ہی چیز کرنے چاہیے کہ wrong decision جو ہوتا ہے غلط decision can double our experience and a quick decision can double our experience صحیح بات so don't worry in either case and just remember always try the best be a good person but don't waste time to prove it ہمیشہ ایک اچھا انسان بنو لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنا سمیل جو ہے وہ مت گوا be a good person but don't waste time to prove it سلیم جی نے کہا صحیح اچھی باتیں کہیں ہیں کہ اپنے time کا بھی وقت خیال رکھنا ہے اور انسان کی سوچ بھی اچھ ہوگی تبھی جو ہے انسان کی زندگی بنے گی سوچ میں خرابی ہے تو زندگی میں انسان کی جو ہے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہے جسے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک جو سب سے بڑی اہم بات انہوں نے یوں فرمائی ہے کہ انسان کو جو ایک سوچ جو ہے انسان کی ہے اگر یہ سوچ ہے شروع سے لیکن آخر تک انسان کی برک رہتی ہے کسی چیز پر منٹین رہتی ہے کسی truth کے اوپر سچائی کے اوپر جو ہے انسان کی رہتی ہے انسان نے ایک اچھا قابل بڑھ سکتا ہے آپ دیکھتے رہیں جیکل میں نیوز میں سارفر سفدر گنائی خدا حافظ شکریہ